بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروپٹی سرویسز سیدنان صدیقے ڈی ایچ ای پشاور کے حوالے سے آج میں ٹرینڈ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ ڈی ایچ ای میں پچھلے ایک سال سے تقریباً ایک سال ہو گیا یہاں پہ مارکیٹ دن کا دن اس کی ریورس کی طرف ہے اور مجھے مارکیٹ بہتر نظر آتی ہے باہر کے لیے اسٹا مارکیٹ مجھے بہتر نظر آتی ہے اور اس کے مارکیٹ کو چلانے کے لیے ہم ڈیلرز کو ہمارے انویسٹرز کو اور ڈی ایچ ای کو ہم تین لوگوں کو کیسے ہم لوگ چلیں کہ یہاں پہ مارکیٹ کا مارکیٹ میں تھوڑی سی یہ مارکیٹ پولیٹیب ہو سب سے پہلے ہم ڈیلر بھائیوں کا جو کردار ہے اس مارکیٹ میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو ہمارے بائر ہیں یا ہمارے اوورسیز کلائنٹ ہیں وہ یہاں پہ جو سیلر ہیں وہ پاکستان میں بات کرتے ہیں ہم لوگوں سے کسی سے بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے پلوٹ کی کیا ویلیو ہے ڈی ایچ ای میں اسٹائنگ مارکیٹ ریٹ کیا چل رہا ہے اس کے اوپر صرف میں اپنی ڈیل بنانے کے لیے میں کسی کی بات نہیں کرتا کیونکہ کسی واقعی ڈیلر کی بات کروں تو ڈیلر میں بھی ہوں ہم ڈیلرز جو ہیں اپنی ایک ڈیل بنانے کے لیے کہ کسی طرح اس پلوٹ کی ڈیل میں نہیں ہو جائے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس سیلر کو ڈرا دوں کہ یہاں پہ بہریہ آگیا یہاں پہ ڈی ایچ اے کا فیز ڈو آرہا ہے اور یہ فیز بان جو ہے بلکل ڈم ہو گیا یہاں پہ یہ ہو گیا ہو گیا سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر سے یہ نیگٹیوٹی جو ہے اس کو نکالنا پڑے گا ڈی ایچ اے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ ڈی ایچ اے ایک برینڈ ہے اس کو ہمیں پولیٹیو ہو کے سوچنا پڑے گا کہ ڈی ایچ اے میں جو انویسٹمنٹ کرتا ہے جو ہمارا انویسٹر ہے انویسٹر ہے وہ یہاں پہ سو فیصد یہاں پہ سیف ہے یہاں پہ کسی کا پیسہ نہیں نوٹتا ڈی اے اے میں پرائیوٹ سوسائٹیز میں ڈوب سکتا ہے پرائیوٹ سوسائٹیز بھاگ سکتی ہیں میں اور کسی سوسائٹی کا نام نہیں لیتا بہت سی ایسی سوسائٹی ہیں جہاں پہ ہم لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں انویسمنٹ کرواتے ہیں لیکن وہ انویسمنٹ جو ہے جب ڈاؤن پیمنٹ جاری ہوتی ہے ڈاؤن پیمنٹ کے بعد دس انسٹرالمنٹ چلی جاتی ہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا پلوڈ تو ابھی تک ہے اگزیسٹ نہیں کر رہا اور اس کے بعد وہ سوسائٹی بھاگ جاتی ہے اور ہم اپنا ایک اوٹ جو انسٹرالمنٹ کی پرچی ہیں اور ڈاؤن پیمنٹ کی فارمز ہیں وہ لے کے ہم نیب میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا پیسہ ڈوب جاتا ہے تو یہ چیز ڈی اے چیز میں نہیں ہے ڈی اے چیز میں ہمیشہ آپ سیکیور ہے لیکن اس کے لیے ہم لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ مارکیٹ کی ایکچول پکچر دکھانا ہی چاہیے اپنے تمام کلائنٹس کو انسٹرز کو انڈ یوزر کو جو ہم سے پوچھتا ہے اسے پوری مانداری سے ہمیں بتانا چاہیے کہ اسٹرہ ہی یہ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے ہاں ان لوگوں کے لیے پلوڈ بیشنا مشکل ہے جنہوں نے مہنگا پرچیز کیا لیکن یہ مارکیٹ جو ہے یہ مارکیٹ اسٹرینڈ بائر کے لیے بہت آئیڈیال ہے کیونکہ جتنی پرائس نیچے آ چکی ہے اس سے نیچے اور کیا جائے گی اب یہاں پہ ڈی ایچ اے میں گھر بن رہے ہیں اگر اور کسی سوسائٹی میں آپ جاتے ہیں ہیات آباد میں جاتے ہیں وہاں پہ دیکھیں ایک کنال کا پلوڈ کتنے میں مل رہا ہے تو انویسٹرز اور ڈیلر دونوں ایک ہڑ کی ہڑی کی طرح کے حرب ہوتے ہیں اگر میں اپنے انویسٹرز کو ایک صحیح پکچر میں دکھاؤں گا تو میرا خیال ہے مارکیٹ میں وہ انویسٹرینڈ کریں گے اور اگر میں ہی اپنے انویسٹرز کو پڑا دوں کہ نہیں جی ڈی ایچ اے تو ہمارا بلکل فارغ ہو گیا یہاں پہ تو پہلے اتنے لوگ پھس گئے ہیں انویسٹرینڈ کر کے تو وہ انویسٹرز جو ایک یا دو انویسٹرینڈ کرنا چاہتا ہے وہ یہاں سے پیسہ نکال کے پرائرویٹس ساسائٹی میں لے کے جائے اور پریویٹس ساسائٹی میں جو نہیں بھائزتا ہوگا وہ بھ courtroom جائے گا چیئ لیکنہ جو پرائرویٹس ساڈ اس کے لئے پریویٹس سسائٹیز ہیں یہ ہمیشہ ڈیلر کو جب عربیٹ دیتی ہیں ڈیلر اپنا صرف عربیت کی خاطر ایک انویسٹر کو یا ایک انویسٹر کو اس کو پرائرویٹس سسائٹیز میں و statistically تو وہ پرائرویٹس سسائٹی جو ہے ہمیں تو ریبیٹ دے رہی ہے 5%, 10%, 12%, 15% ہمیں ریبیٹ دے رہی ہے ہم نے اپنا وہ صرف ایک لاکھ رپے بچانے کے لیے اپنا کمیشن نکالنے کے لیے ہم دی اے چیز پیسہ نکالا اور پرائیوٹ سوسائٹیز میں لے گئے تو اس پرائیوٹ سوسائٹیز میں جب میرا پیسہ پس جاتا ہے میرا اندسٹر کا پیسہ میرا پیسہ ہے اگر ان کا پیسہ پس جاتا ہے کسی پرائیوٹ سوسائٹیز میں جا کے تو وہ کیسے ڈی اے چی میں آئے گا ہاں ڈی اے چی کی کوئی چیز بائی کی ہوئی ہے دیکھیں ڈی اے چی کو اگر آپ سمجھیں کہ ڈی اے چی اگر یہاں پہ آپ کا کوئی پلوٹ ہے وقتی طور پہ مارکیٹ ڈاؤن ہے لیکن یہ ہمیشہ کے لیے تو ڈاؤن نہیں ہوگی دو مہینے چھ مہینے سال کے لیے ڈاؤن ہوئی ہے پھر دوبارہ مارکیٹ بہتر ہوگی ایک یونیورسل لہو ہے کہ جہاں پہ مارکیٹ نے ہائی لگایا ہے دوبارہ مارکیٹ نے وہاں پہ جانا ہے اب اگر یہاں پہ سوا تین کا ریٹ آ کے مارکیٹ ریورس ہوئی ہے تو اس نے دوبارہ سوا تین کو کراس کرنا سوا تین کا بیریئر کراس کرنا ہے ساڑھے تین پہ بھی جائے گا چار کا بھی پلوٹ جائے گا آج اگر لاہور ڈی اے چی میں فیز سکس میں اس ٹائم ساڑھے پانچ چھ کروڑ کا ایک کنال کا پلوٹ بک رہا ہے یا فیز نائن پریزم کی میں بات کرنوں تو آج وہاں پہ مینیمم دو کروڑ کا پلوٹ ہے میکسیمم وہ چلے جائیں آپ کو تین کروڑ کا پلوٹ مل رہا ہے تو یہاں پہ بھی نہیں ہے تو ہم ڈی اے چی پشاور کی اگر بات کریں ڈی اے چی پشاور کے پروجیکٹ کو سمجھیں کہ ڈی اے چی میں لینڈ ایکوائر کرنا کتنا مشکل ہے اس کو ڈیویلپ کرنا کتنا مشکل ہے ڈی اے چی لاؤنج کا وہ ہے یہ ساری باتیں ہمیں اپنے انویسٹرز کے ساتھ ڈسکس کرنی چاہیے ہیں اپنے بائٹز کے ساتھ ڈسکس کرنی چاہیے ہیں کہ آپ جو چیز بائے کر رہے ہیں وہ غلط بائے نہیں کر رہے ہیں آپ ایک برینڈ پرچیز کر رہے ہیں اور یہ ڈی اے چی میں آپ کا آج کی آج کا جو ایک کروڑ ہے وہ آنے والے سال دو سال کے بعد یہ ڈبل سے ٹرپل ہو جاتا ہے اب یہاں پہ ڈی اے چی کا ریڈ نیچے آنے کی صرف ایک وجہ جو مجھے نظر آتی ہے مجھے سمجھ آتی ہے کہ جس طرم یہاں پہ تین سوا تین کروڑ کا ریڈ چل رہا تھا اس طرم ڈی اے چی کوئٹا کی فائل تھی ستائیس لاکھ روے کی یہاں سے لوگوں نے جب سوا تین پہ ریڈ گیا ہے وہاں پشاور کا پشاور کا انہوں نے ایک پلوٹ بیچ کے وہ تین کروڑ وہاں پہ اٹھا کے کوئٹا میں لگا دیا کوئٹا کا ریٹ اوپر چلا گیا وہ یہاں سے سارا پیسہ نکل کے کوئٹا میں چلا گیا ہے کوئٹا میں ٹریڈن ہوتی رہی اب کوئٹا ایک پہ ایک پہنٹالیس پہ جا کے وہاں پہ وہ بھی سٹک ہو گئے کیونکہ ایک پہنٹالیس سے بڑی سپیڈ میں سٹم سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن کی فائل آگئی ہے تو بس تو ادھر بھی گئے حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارا انلسٹر جو ہے وہ ہمارے یہیں پہ ڈی ایچ اپ شاہر میں انلسمنٹ کرتا اور اس اپنے پروجیکٹ کو ہی ہم لے کے چلتے اور ڈی ایچ اے کا یہاں پہ سب سے بڑا رول یہ ہے جس سے میں نے اپنے ڈیلر بھائیوں سے بات کی انہوں نے مجھے ایک بات کی اور یہ ڈی ایچ اے اگر میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو میں ڈی اے جی کو صرف ایک سجیشن دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر جی ون جی ٹو لاؤنچ کیا جا رہا ہے ایم ایو سائن ہو گیا کم از کم اس کا نقشہ دیں کیونکہ یہاں پہ جتنے میں اتنی باتیں یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ جی ون میں یا جی بلوک میں صرف پانچ مرلے کے پلوٹ آ رہے ہیں تو جو آٹھ مرلہ دس مرلہ ایک کنال والے ان کا کیا قصور ہے ان کو اپنے پلوٹ کا نہیں پتا اب میں ایک کنال والے سے یا آٹھ مرلے والے سے کہتا ہوں کہ پانچ مرلے کا نقشہ آ رہا ہے سر آٹھ مرلے کا نقشہ تو نہیں آ رہا تو وہ اپنے پلوٹ میں اس کے پلوٹ کو مارکیٹ ریٹ سے نیچے لے جاؤں گا کل کو جس طرح نقشہ آتا ہے تو وہی پلوٹ اگر میں نے ڈیلر پرچیز کر کے رکھا ہوگا تو اس غلط فیمی کو ڈی ایچے کو دور کرنی چاہیے اور اس کا نقشہ جتنی جلدی سے جلدی ہو سکتا ہے اس کا نقشہ لے کے ہیں جی ون جی ٹو کیا ہے ڈی ایچے کو یہ اپنے میمبرز کو بتانا چاہیے اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے ڈی ایچے اس کا میپ لے کے آگے ایف بلوگ ہے ایچ بلوگ ہے ان کے میپ لے کے ہیں کیونکہ یہ چھوٹی کٹاگری ہے ایف بلوگ میں پانچ مردے کے لوگ ہیں ایچ بلوگ میں دس مردے کے لوگ ہیں جنہوں نے تھوڑے پیسے نسٹ کر کے ایک خواب دیکھا ہوا تھا کہ ہم پانچ مردے کا یہاں پہ ہمیں جلدی پوزیشن نجھے گا ہم یہاں پہ گھر بنائیں گے اب دس مردہ جو ہے انہوں نے کاؤسٹ آف لینڈ بھی کمپلیٹ کر دیا لیکن آج تک اس کا نقشہ نہیں آرہا یہ سب سے بڑی غلط فہمی ڈی ایچے کی طرف سے ہے کہ ڈی ایچے ابھی تک یہ چیزیں کلیر نہیں کر رہا صرف تین لوگ کا نقشہ آیا اے بی سی کا اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پریزم کا نقشہ آ گیا اب پریزم کے اندر ٹریڈ آف ڈیل آگی اب یہ چیزیں جو ہیں جن کے تو پلوٹ ہیں ان کے لئے بہت اچھی ہیں لیکن جو لوگ جن لوگوں نے ٹریڈ آف ڈیل میں ٹامل نہیں ہوئے جن کے پاس ابھی تک پانچ مرلہ آٹھ مرلہ دس مرلہ کے پلوٹ پڑے ہوئے اور وہ گھر بنانا چاہتے ہیں وہ مجھے کال کر کے پوچھتے ہیں کہ اس کی کب بیلٹ ہو ہوئی اس کا کب نقشہ آئے گا تو یہ چیز جو ہے یہ ڈی ایچے کو کلیر کرنی چاہیے نیکس پھر ایلوکیشن جو ڈی ایچے سے ہمارے کلائنٹس نے پرچیز کیے ہوئے اس سے ڈی ایچے نے ڈی ایچے نے ڈی ایچے بھی لیے ہوئے اس کا بھی پریشر ہم لوگوں پر آتا ہے کیونکہ جب وہ انیسٹر یا کلائنٹ ڈی ایچے کے پاس جاتا ہے وہاں پہ کوئی صحیح جواب نہیں دیتے کہ کب اس کی بیلٹ ہوگی اس کی بیلٹ ہوگی ایلوکیشن کی کمیشل کی بیلٹ ہوگی کمیشل کی بیلٹ ہوگی کمیشل صفحہ دو کرون رو پیون پی جا گیا واپس ستر پی چھتر لاک رو پیون پی آ گیا تو جن لوگوں نے انیسمنٹ کی ہوئی ہے اس میں سے اگر سب یہاں پہ کنسٹرکشن نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم دس سے پندرہ پرسنٹ لوگ تو وہ ہیں جو یہاں پہ انیسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا یہاں پہ اپنا وہ پانچ مرلہ یا دس مرلہ یا کمیشل پلازہ بنانا چاہتے ہیں ان لوگوں نے اس وقت سے انیسمنٹ کر لی اب ڈی ایچے اگر پیچھے ناصر باغ روٹ پہ پریزم میں کمیشل کو لے کے آ رہا ہے پریزم میں پانچ مرلہ دس مرلہ کی کٹنگ آگی اس کا نقشہ آگیا ہے پریزم میں پانچ مرلے کی پرائز دیکھ لیں اور ایف بلوگ میں پانچ مرلے کی پرائز دیکھ لیں تو جب وہ مجھے کال کرتے ہیں اور مجھے پوچھتے ہیں تو میرے پاس بھی جو جواب ہوتے ہیں وہ میں انہیں دیتا ہوں جتنی میرے پاس انفرمیشن جتنا میرا نالج ہے وہ میں شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن یہاں میں تھوڑا سا کردار ڈی ایچے کو بھی ادا کرنا چاہیے کہ کم از کم ڈی ایچے جو ہے یہاں پر نقشہ لے کے آئے صرف اگر ڈی ایچے ایک نقشہ لے آتا ہے آئی بلوگ تک فائنل میپ لے آتا ہے اس میں جن لوگوں کے پلوٹ ہیں ان کے وہ سوال ختم ہو جاتے ہیں کہ جو بار بار آکر ڈی ایچے سے لوگ کرتے ہیں یا ہم لوگوں سے کرتے ہیں یا ہم کسی کے انلسمنٹ کرواتے ہیں کہ یہاں پر دو سات بعد نقشہ آ جائے گا یا جی بلوگ کا نقشہ آ رہا ہے تو کب تک نقشہ آ رہا ہے اس کے اوپر ڈی ایچے کو کچھ سوچنا چاہیے کہ اس کا جلدی سے جلدی نقشہ لے کے ہیں ٹریزن کی ڈیویلیپنٹ ہو گیا ہے پوزیشن مل گیا ہے اگر جی بلوگ میں ایمو ہی سائن ہو گیا تو اس کا نقشہ فارل لی ہے اور باقی رہ گئے جو ہمارے ڈیلر بھائی ہیں جو اس کی نیگٹیوٹی پھیلاتے ہیں ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ مارکیڑ کے جو حالات ہیں ان حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر ہم لوگ ہی نیگٹیو ہو جائیں گے کسی پروجیکٹ کے بارے میں تو پروجیکٹ کیسے چلے گا تو ہم ڈی ایچے کے ریجسٹر ڈیلر ہیں تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے پروجیکٹ کو درہا اٹھائیں گی اس کے اندر سے نیگٹیوٹی جو ہے وہ ختم کریں پولیٹیو ہوں پروجیکٹ کو پولیٹیو لیں پروجیکٹ کو فراڈ نہیں ہے تو اس کے اندر یہاں پہ دیکھیں کہ ہم لوگوں کی غلطیاں کیا ہیں کیونکہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہمارے کلائنٹ ہمارے انلسٹر جو ہیں وہ سنتے ہیں اور پھر وہ آگے دس جگہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ڈی ایچے میں یہ ہونے جا رہا ہے یا یہاں پہ یہ بھی کچھ نہیں ہو رہا تو کم از کم ڈی ایچے کو اور ہمارے انلسٹرز کو بھی یہ چاہیے کہ یہاں پہ اس ٹائم یہ جو ٹائم چل رہا ہے آج کل بائنگ ٹائم ہے یہاں پہ جیسے آپ نے دوہزار سترہ ڈھارہ میں یا انیس میں بیس میں یہاں پہ انیسمنٹ کیا اور بیس کے بعد اکیس میں اگدہ مارکیٹ بوسٹ رہی ہیں تو یہاں پہ مارکیٹ چلنے شو ہو گئی لوگوں نے بڑا پروفٹ بین کیا تو اسی طرح یہ ٹائم ہے وہ والا بائنگ کا کہ یہاں پہ پانچ مرلے کی پرائس بہت کام ہوئی ہے دس مرلہ، آٹھ مرلہ، ایک کلال، چار مرلہ کمرشل، آٹھ مرلہ کمرشل اس ٹائم مارکیٹ سے بہت نیچے ہیں تو ہائی دیکھ لیں کیا لگا تھا دوہزار اکیس مارچ اپرن میں اس کا ہائی دیکھ لیں کیا لگا تھا اور اس ٹائم مارکیٹ کہاں پہ ہے میرا خیال ہے کہ اس ٹائم تقریباً کوئی فورٹی سے ففٹی پرسنٹ مارکیٹ اس ٹائم ڈاؤن ہے کہ جو کمرشل سوہ دو کروڑ پہ تھا اس ٹائم کی چھتر اسی لاغ روپے پہ بکتا ہے اور ایک کنال کو پلوٹ سوہ تین کروڑ کا تھا وہ وہاں پلوٹ آج دو بچپن میں بکتا ہے تو تقریباً پچاس لاغ روپے تو اس کے پچاس ستر لاغ روپے تو اس کا کم ہو گیا ستر پچھتر لاغ روپے تو یہ ستر پچھتر لاغ روپے آپ لوگوں کا پروفٹ مارجن ہے یا کمرشل میں کوئی نسپنٹ کرتا ہے تو ابھی ڈیڑھ کروڑ پہ کا اگر پچھلی مارکیٹ میں دوہہر اکیس مارچ اپرن کی مارکیٹ دیکھوں اور یہ دوہہزار بائیس سکمبر اکتوبر کی مارکیٹ دیکھوں اس میں تقریباً ڈیڑھ کروڑ کا پروفٹ ہے تو یہ مارکیٹ ہے یہاں پہ بائنٹ بنتی ہے سیلنگ پریشر ہے لوگ اس طرح چیز بیچنا چاہ رہے ہیں تو جو بائر گھر بنانا چاہ رہے ہیں یا تھوڑی سی لانگ ٹرم انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں سال دو سال کی سال کے لیے بھی انویسمنٹ کرتے ہیں ٹیٹھ سال کے لیے بھی انویسمنٹ کرتے ہیں تو یہ ٹائم ہے بائن کا یہاں پہ انویسمنٹ کریں باقی انشاءاللہ اسی طرح اسی طرح اسی ٹاپک پہ اور میں بات کرتا رہوں گا اور مزید کوئی آپ کے سوالات ہیں مجھے بتائیں جس کے اوپر ہم مزید بسکس کر سکتے ہیں تو مجھے ضرور کومنٹ کیجئے گا تینکیو والا حافظ